نہیں مجھے مزاق نہیں اڑوانا اپنی چیز کا میں نہیں بتاؤں گا ہیلو بائیس کیا حال ہے آپ کا ویسے جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے اچھا کیا کہ کل سیر لنکا جو ہار گیا انڈیا جیتے ہیں وہ جیتے ہیں ویسے ہم لوگ ایک دن پہلے سپورٹ کر رہے تھے پاکستان کو کہ انڈیا ہار جائے لیکن کیا ہے کہ انڈیا کو سپورٹ کرنا پڑی کہ وہ انڈیا جیتے ہیں وہ جیتے ہیں سیر لنکا سے اگر سیر لنکا جیت جاتا تو پاکستان فینل میں پہنچنے کے لئے اگر مدر کا شکار ہو جاتا ہے لیکن برحال جو بھی ہے پاکستان انشاءاللہ سیر لنکا سے کھیلے گا سیر لنکا کو ہرائے گا اور سیدھا دوبارہ انڈیا کے ساتھ جا کر تکرد ہوگی پھر پاکستان جانوں اور انڈیا سے جیت جائے گا انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ اگر سیر لنکا جیت جاتا کل کا مہنس تو پھر پاکستان کو سیر لنکا کو ایسے ہرانا تھا جیسے کہ انڈیا نے پاکستان کو ہو رہا ہے آلماس 2.50 رن سے ہرانا تھا لیکن بھرحال کیا ہے کہ چلو جی انڈیا جیتا جیتا اس کے بعد مین پوائنٹ آپ کے بھائی نے کل سارا دن لگا کہ ایک ویڈیو بنائی ہے ایک انڈیا نیوز کی طرح جسرہ انڈیا نیوز بناتا ہے اگر پاکستان جیت جاتا انڈیا کیسے ہارا اس کا بھی لنک جو رہا میں آپ کو یہاں یا یہاں یا یہاں یا یہاں کئی بٹن ہوتا آئی کون کا وہاں پر جو رہا میں آپ کو کب ہو گیا یہ کب ہوا کب بٹن لنک دے دوں گا آپ لوگ وہاں سے جا کرنا میری پریویس ویڈیوز ضرور دیکھیں اس میں آپ لوگ نے سپوسری کیا بھائی کا سپورٹ کیا کریں ویڈیو 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 کر دیا کریں کمنٹ تو کر دیا کریں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں تاکہ ویڈیو چھوٹی سے اوپر آیا چھوٹا ہم لوگ انجوائیمنٹ بھی کرتے رہا مجھے بہت ساتھ ملتا رہا کہ کیسے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کیسے پیچھے ویڈیو میں اچھا رسپونس آیا لیکن مجھے امید تھی کہ یہ بہت زیادہ رسپونس آجے گا اس ویڈیو پہ لیکن اس ویڈیو پہ بلکل بھی آپ لوگوں کے طرف سے رسپونس آجے موسنی آئے ویڈیو کو ضرور دیکھیں بھائی کو سپورٹ کریں اسی کساثت میں جانا کچھ انجوائیمنٹ کرتے رہے ہیں ہم لوگ ایسی طرح ٹورنمنٹ کے پر چلتا رہے ہیں سیرلنکا جانا 13 to 12 جیتا رہا تھا لیکن کیا ہے کہ انڈیا نے ان کی سپریق جانا کو توڑ گیا ان کے ہومگرون میں ہی توڑ دی اب نیکس جو ہندف ہے وہ ہے پاکستان پاکستان ورسیس سیرلنکا اب پاکستان میں سیرلنکا کو ہرانا ہے تب جو ہے نہ آگے جائے گا کیونکہ سیرلنکا کو ہرانا ہونے ہومگرون میں یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا چلا 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 پاکستان سیرلنکا کو ضرور ہرا دے گا کیونکہ لازٹ ٹیم جو ورلڈ گاپ ہوا اس کے اندر بھی سیرلنکا نے پاکستان کو جو ہے نہ وہ فینل میں جا کر ایزلی ہرا دیا کیونکہ اب جو ہے نہ باری آتی ہے پھر دوبارہ سے ایشیا کب میں اب پچاس آور ہیں بہت بڑے لیکن کیا ہے کہ ہمارا میڈر اوڈر جو ہے نہ وہ بہت بہت کمزور ہے فکر زمان پتہ نہیں کیوں پرفارم نہیں کر رہا لیکن مجھے بہت زیادہ اوڈر میندیا تھی کہ وہ پرفارم کرے گا اب لیکن پھر امید ہے کہ انشاءاللہ فکر زمان جانا وہ ایک ٹورنمنٹ میں سے ایک میچ میں چلتا ہے وہ بھی مین میچ میں چلتا ہے چا میں امید تھی کہ انڈیا والا بہت اس ٹو مچ امپورٹر میچ لیکن وہ پھر بھی نہیں چل سکا لیکن چھپ کر بے خودتے لیکن اب آئی ہاپ تو کہ سیلنگا گینس سے ہلے سیلنگا گینس میں آ چلے گا تو وہ پھر جو ہے نا توبھارا فینل میں چلے گا پتہ نہیں ٹھانا تک اس کو رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے بہرحال جو پاکستان کی طرف سے جو خطرناک خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مارے نسین شاہ اور ہارس روک جو دونوں ہیں نا وہ تو انڈیڑی کی وجہ سے ٹیم سے بائیڈ ہو گئے اس کے بعد شاہ نواز دھانی کو رکھا گیا اب زمان تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اچھی بالنگ کر دے گا اچھا کام کر دے گا لیکن شاہ نواز دھانی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ہائی ریبل تک کچھ ٹونیمنٹ میں بھی تک نہیں کھیلا بہرحال بات زیادہ کریں تو کسمر کی بات ہے اگر پاکستان کی کسمر بہت اچھی ہوئی تو پاکستان جنب وہ ایزلی میت جیت جائے گا تو اسی کے ساتھ مددین اجازت ملیں گے نیکس میچ میں اپنا کیا لیکن تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ